پرشن رمضان کے مہینے کے دن میں کون سا کار جس سر و شریشت ہے قرآن کریم کے تلاوت کرنا اتھوہ نفلی نماز پڑھنا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنغان کے وال اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ادھک سے ادھک انیک پرکار کی عبادتیں کرنا تھا تشاہ جبریل علیہ السلام رمضان میرات کے سمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرواتے تھے ارتھات دہرواتے تھے اور جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیٹ کرتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی ادھک بھلائی کے کاموں میں سخاوت کرنے والے ہو جاتے تھے جبکہ آپ لوگوں میں سب سے ادھک دانشیل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ادھک دانشیل رمضان میں ہوتے تھے اس میں ادھک سے ادھک صدقہ و خیرات کرتے لوگوں کے ساتھ احسان کرتے قرآن کی تلاوت کرتے نماز پڑھتے ذکر و اذکار کرتے اور اعتقاف کرتے تھے اس ادھیائے میں اور اس ادھار اور دانشیل مہینے میں آپ کا یہی طریقہ تھا جہاں تک قرآن پڑھنے والے کی تلاوت اور نفل نماز پڑھنے والے کی نماز کے بیچ تلنا کرنا اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت اور پراتمکتہ دینے کی بات ہے تو یہ لوگوں کی اس ٹھٹیوں کے بدلنے کے ساتھ بدلتا اور بھن ہوتا رہتا ہے اور اس کا انمان اور آنکلن کرنا اللہ سر و شکت ایمان کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو اپنے گیان سے گھیرے ہوئے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کی کتاب الجواب الصحیح من احکامی صلاة اللیلی والتراویح میں ہے کہ کبھی کبھار ایک نردھارت عمل کسی ویقتی کے حق میں سروشریشت ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ کوئی ان عمل کسی دوسرے ویقتی کے حق میں سروشریشت ہوتا ہے اس ہی حساب سے کہ وہ عمل اس کے کرنے والے کو اللہ سروشکت ایمان سے کتنا نکٹ کرتا ہے شنانچہ کچھ لوگ نفل نمازوں سے پروابط ہوتے ہیں اور اس میں ونمرتہ ارثات خشو و خضو کا انوبہو کرتے ہیں اس کے کارن وشو انہیں ان عملوں کی اپیکشہ اللہ سے ادکتر نکٹ کر دیتی ہے اور اس پرکار وہ ان کے حق میں سروشریشت ہوتی ہیں اور اللہ تعالی ہی سروشریشت گیان رکھتا ہے